اور ابھی آپ کو تازہ خبر دیں کہ کیویز اور شاہینوں کے درمیان پانچ ہواں ٹی ٹوینٹی تھا جو کہ پاکستان نے جیت لیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے تک جو نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے وہ آٹھ وکٹو کے نقصان پر بہتر رنز بنا چکی تھی اور پاکستان یہ میچ بیالیس رنز سے جیت کیا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچ میچز کی یہ سیریز تھی اور ٹی ٹوینٹی میچز کی یہ دلچسپ سیریز اور پاکستان پانچ ہواں میچ جیت گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ 135 رنز کے حدف کے تاقب میں نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری تھی اور اب پاکستان نے یہ میچ جیت لیا ہے پاکستان کے جانب سے یہ پانچ ہواں ٹی ٹوینٹی جیتا گیا ہے اس سے پہلے چار میچز جو ہوئے وہ نیوزی لینڈ نے جیتے تھے اور پاکستان نے اب یہ آخری ٹی ٹوینٹی پانچ ہواں ٹی ٹوینٹی جیت لیا ہے ٹیم سعودی کریس پر موجود تھے جنہوں نے چھ گندوں پر چار رنز بنائے اس کے علاوہ شاہین شاہ فریدی نے کوئی بھی کھلاڑی آؤٹ نہیں کیا پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ ہواں ٹی ٹوینٹی میچ جیت لیا ہے سابق ٹیسٹ فرکیٹر عبدالرزاق خمار صاحب موجود ہے عبدالرزاق کہیے گا پانچ ہواں ٹی ٹوینٹی آخری میچ تھا پاکستان نے یہ میچ جیت لیا ہے پاکستان کی پرفارمنس اور اوورال جو میچ تھا اس پر آپ کا تجزیہ چاہیں گے یہ بڑا اچھا دیکھیں جیت جیت ہوتی ہے اور یہاں جو کنڈیشن تھی پیچ کی سی ملور پاکستان جیسی تھی ٹرن بھی ہو رہا تھا بول باؤنس بھی ہو رہا تھا لوگ بھی رہ رہا تھا تھوڑا سا اور جس طرح کی بالنگ پاکستان نے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے میچوں میں کی ہوتی اس طرح تو پاکستان یہ سیرے جیت سکتا تھا اور یہ میچ جیتنے کے بعد ہمیں یاد دلائے گا کہ یہ جو چار میچ ہمارے ہیں یہ اپنی خراب بالنگ کی وجہ سے میچ آ رہے ہیں ٹھیک ہے عبدالرزاق ہمارے ساتھ رہیے گا سکندر بخت نے ہمیں جوئن کیا ہے سکندر بخت کہیے گا پاکستان کے بیٹنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور نیوزیلینڈ جس طرح سے یہ میچ ہار گیا اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کسی نے فوراں مجھے میسج کیا کہ دیکھیں زکا شرف پہ جاتی ہی جو ہے ٹیم کے جو ہے وہ جیتنا شروع ہوگی میں حسنا تھا ہانا کہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے ٹیم کے ہارنے پہ آپ نے سوال کیا تھا کہ بیٹنگ ہم نے بیٹنگ بڑی پیتھیک بیٹنگ کی آج آپ یہ دیکھیں کہ بابر آزم اور ریوان جب تک اوبر کھیلے اور ابھی میں نے اپنے سکور کارڈ اندرہ دیا تو انہوں نے جو ہے اتنی پتھیک بیٹنگ کی آج یہ پیچھ جو ہے پہلے سے ہمیں ایک اور شکریہ آدھا کرنا چاہیے نیوزیلینڈ کا کہ انہوں نے سلو وکٹ بنا دی ہماری یہ جو ہمیں جو ہے پسند ہے اور سلو وکٹ کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا مجھے ہمارے بیٹنگوں نے آج بہت خراب بیٹنگ کی ہے ہمارے جو ٹاپ پلیئر سے ہمارے جو اس میٹ جیتنے کا سہرہ جو ہے میں نیچے وہ ابباس افریڈی کو اور دونگر جنہوں نے جلدی جلدی کچھ رن کیے جس کے وجہ سے ہم اس پوزیشن پہ آئے کہ میں جیتنے میں جلدی سے سکور کارڈ نکال رہوں ایک بھر دے مجھے دیکھیں پرہان نے اس نے ابباس افریڈی کے جو چودہ رن سے نیچے جو انہوں نے شے بولو پیٹ کیے پرہان نے اویس رنگ کیے جو کہ تیرہ گندوں کے پر اس سے جو ہے میچ کا فرق پڑا ہمارے ادروائیس ہمارے جو ہزوان تھے انہوں نے چھٹی ایک گندوں پہ چھٹی ایک کیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے بابر نے تیرہ اور انہوں نے چوبیس رنگ کیے بابر کو پتا تھا کہ ان کو چوٹ لگ گئی ہے اور وہ نہیں کھیل پارے تو انہیں واپس چلے جانا چاہی تھا ان کا ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی تھی وہ کھیلتے رہے دس اور انہوں نے ضائع کی ہم نے دس اور میں صرف ترہ پنگ بنائے اور ہمارے دو کھلاریاں پہ تو ہماری بیٹنگ جو تھی بلکہ پتھیک تھی یہ سلو پچھ تھی جس کے وجہ سے ہمیں فائدہ ہوا اور ہماری سپینرز نے ہمیں یہ میچ دایا عبدالرزاق سکندر بختے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری بیٹنگ تھی وہ تو بلکہ پتھیک تھی لیکن بولنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا اس دفعہ سٹریٹیجی تھی پاکستان کی کہ تمام کھلاریوں کو آؤٹ کر دیا اور جو باقی چار میچز پاکستان نے کھیلے اس میں ایسی بولنگ نہیں کرا سکے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ فخر کو کریٹ دینا چاہیے جس طرح کی فخر نے بیٹنگ کی ہے اور انہوں چار پانچ چھکے ماری ہیں تو اس وقت سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے سکور یہاں تک پہنچا بانا پاکستان سو بھی سکور نہ کرتا اور بات یہ ہے کہ پیچ کی کنڈیشن ایسی تھی اور ڈے میں تھا اس میں نورملی جو ڈے میں میچز ہوتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا پیچ میں محشر بھی رہتا ہے بول اچھا بھی آتا ہے سپینر کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ ان کے سپینر میں اچھی بولنگ کی ہے اور پاکستان کے سپینر میں بہت اچھی بولنگ کی ہے اور سارا کریٹر میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بولرز کو جاتا ہے یہ میٹیشن پاکستان کے بولرز کو یہ تمام فریڈر جاتا ہے عبدالرزاک یہ کہہ رہے ہیں سکندر بک آپ بولنگ پر کیا کومنٹ کریں گے آپ کو آج کی جو بولنگ تھی پاکستانی ٹیم کی وہ کیسی لگی تمام کے لاری آؤٹ کر دیئے پاکستان نے میں نے بیٹنگ میں واقعی وہ صحیح کہہ رہا ہے رزاک ہمیں پکر کی جو سولہ گینگوں پر انہوں نے اننگ کھیلے 33 کی وہ جو تھا بیسکلی اس نے جو ہے جو سیمپو کریئٹ کیا تھا پاکستان رزوان اور بابر نے تو کل قطب چھوڑی تھی ہمارے سیزر سے انہوں نے آج کام دکھا دیا سکندر عبدالرزاک ہمارے ساتھ رہے گا اس وقت آپ کو براہ راستی چلیں گے شاہین شافیدی اور افتخار احمد اس وقت افباد پاکستان نے نیوزیلینڈ کے خلاف پانچوار ٹی ٹوئنٹی جیتیا ہے پاکستان ٹیم وائٹ واش سے بچ گئی ہے سیریز میں چار ایک سے شکست ہوئی ہے کرائیس چرس میں ٹاؤس جیت کر پاکستان نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا اور پاکستان یہ واق جیت چکا ہے اس سے پہلے چار میچز ہوئے جس میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آخری ٹی ٹوئنٹی مائچ تھا جس میں پاکستان جیت گیا ہے پاکستان کے ایک سو پینترس ٹونس کا حدف تھا جو کہ کیوی ٹیم ناکام رہی پورا کرنے میں نیوزیلینڈ کی ٹیم سترہ اشاریہ دو اوورز میں پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی پاکستان ٹیم وائٹ واش سے بچ گئی ہے سیریز میں چار ایک سے نیوزیلینڈ کو جیت میری ہے لیکن پاکستان نے آج کا مائچ جیت لیا ہے سکندر بخت ہمارے ساتھ ہے سکندر کہیے گا آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں سو پینترس انہوں نے بڑا زبدست بولنگ کی افتخار نے چار اوور میں چوبیس رندے کے تین اوٹ کیے اور نواز میں دو اوٹ کیے اٹھارا رندے کے چار اوور میں اسامہ نے ایک اوٹ کیا ایک سندیے سے چار اوور میں تو اس کی بولنگ کی نا اس پچ کے لحاظ سے بہت زبدست کی اور اس لحاظ سے شاہین نے بڑی عطل مندی کے ساتھ یہ کیا کہ فاس بولنگ سے بولنگ نہیں کرائے جیسے زمان سے اور اب بات افتیجی سے اوٹ کیا اور انہوں نے خود آکے آخر میں دو اوٹ کیے تو یہ کھیل سارا ہمارے بولنگ نے بنایا کچھ اچھے کہتے ہیں بھی پکڑ لے گئے چھوڑے بھی مگر نسبتاً آج ہماری پرفارمنس سے حاصل تھی رہی اور اس کی جو بیسک وجہ تھی کہ یہ پچھ ہی ہمیں سوٹ کر گئی اور نیوزیلنگ کے اوپس بنائی وہ خود ہی اس میں تھگ گئے اور ہماری جو شروع کی بیٹنگ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مگر فقر نے آ کر لی زبدست بیٹنگ کی اور انہوں نے آ کر اب آس اور پی بھی میں اچھی بیٹنگ کی تو ان کے وجہ سے یہ ہمارا اور فرحان میں ساب زیادہ فرحان میں جس کے وجہ سے ہمیں میچ چیتے ہیں ساب زیادہ پرحان اور ان کی وجہ سے یہ میچ چیتے ہیں عبدالرزا کہیے گا کہ آگے اب کیا سٹریٹیجی پاکستان کی ہونی چاہیے آگے بھی دیگر سیریز آئیں گی میچز ہوں گے تو آج کا میچ دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا چینجنگز کرنی چاہیے دیکھیں سیزی بات ہے کہ یہ پاکستان کی ٹیم ہے کوئی مہنے کی ٹیم تو نہیں ہے کہ آپ اتنے ایکسپیرمنٹ کرنے شروع کر دیں اور یہ افتانی اتب ایک انٹرینشنل کرکٹ کا ایک سٹینڈر ہے اور اس کے مطابق کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور آپ جس طرح کی آج بیٹس میں نے چلایا ہے جیسے جیسے سیبولا نے بیٹنگ کی ہے مارنے کھوشی کی ہے تو اس کو سلکھنا چاہیے اتنے دنوں سے وہ ٹیم کے ساتھ ہے تو کسی انہوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کی کوچنگ نہیں کی اسے بتایا نہیں انٹرینشنل کرکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میریٹ پر کھیلنا ہوتا ہے آپ نے بول کی لائن میں آکے کھیلنا ہوتا ہے چلا کے کھیلنے یا کبھی کامیاب نہیں ہوتا اس کو انٹرینشنل کھیلنے کا کوئی حق نہیں ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا ایکسپیریمنٹ کم کریں اور ٹی ٹونٹی کے سپیشلس بیچمنٹ دھونڈیں جن کے سٹرائک ریڈ ہنڈرڈ سفٹی ہنڈرڈ سفٹی قریب ہو تو ہماری جو پرابلم ہے ہمارے جتنے مین پلئر ہیں ان سب کا سٹرائک ریڈ بان ٹونٹی نائن ہے بان تھرٹی ہے تو یہ بڑی پین فل بات ہے اور میں نے یہ بھی ریلائز کی ہے کہ اگر ٹی ٹونٹی کے پلئروں کا یہ سٹرائک ریڈ ہے بیٹنگ میں تو پھر پاکستان کیسے دوسر کرے گی کیونکہ ہر جگہ پہ ایسی پچھٹی نہیں ملتی کیونکہ جو ہم نے چار میں دیکھے ہیں وہاں پہ ٹوٹلی بیٹنگ ٹریک تھا جس میں نہ سپنر کے لیے کچھ تھا نہ فاس بولے کچھ لیے رنز کافی ہوئے تھے دو دو سو سو بھی رنز ہوئے ہیں تو یہ پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ فیوچر میں آپ کے پاس کون سے ایسے پلئر ہیں ورلڈ کپ کی تیاریاں چل رہی ہیں جو پاکستان ٹیم نے اس سیریز میں ڈیفرنٹ کامبینیشنز جو بنائے ہیں پاکستانی ٹیم کے پاکستان ٹیم نے نوزیمنٹ کے خلاف پانچھا ٹی ٹوٹی میک جیت لیا ہے پاکستان ٹیم وائٹ واش سے بچ گئی ہے سیریز میں چار ایک سے شکست ہوئی ہے ایک سو پینٹس رنز کا حدف دیا گیا تھا پاکستان کی ٹیم کی جانب سے سکندر بغت اور عبد الرزاق ہمارے ساتھ موجود ہیں سکندر بغت کہیے کہ ورلڈ کپ کی تیاریاں چل رہی ہیں ڈیفرنٹ کامبینیشنز پاکستان کی جانب سے بنائے گئے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کامبینیشنز یہ جو ایکسپیرمنٹ پاکستان نے کیے ہیں یہ فائدہ دیں گے آگے آنے والے ورلڈ کپ میں ان کو ابھی وہ حسیب کو رزاق کہہ رہے تھے حسیب ایک نیا بچہ ہے پہلی دفعہ ہے بروچسکان کو اس کا تعلق ہے اس کو اتنا جو ہمیں ایک انسائز نہیں کرنا چاہیے میں تو یہاں پر بھی رزوان کو بلیم کروں گا وہ بچہ ہے پہلی دفعہ کھلنے آیا ابھی تو اس بائی سالکر میں ہوئا ہے آپ کو شایئے تھا کہ پہلا اور کھلتے پہلی بال آپ کو کھلتے آپ کو بچے کو آگے کر دیا اور اس کو کہا گیا کہ اپنا نیچرل دیو سے تو وہ بیٹارہ آؤٹ ہو گیا اب آپ کا جو سوال ہے کہ کمبینیشن جو لڑکا جیسے کہ ایک اوپنر ہے اس کو اوپنر جی کھنانا چاہیے سہابزادہ فرخان پتہ نہیں میڈل آرڈر میں کھلتے ہیں وہ ویسے وہ اوپنن بھی ہیں ان کو اوپن کرانا چاہیتا ہے مگر اس میں پوٹینچل ہے آمیر جمعہ میں بہت پوٹینچل ہے ان کو بتانا پڑے گا کہ کچھ لڑکے تو بہت اچھے ہیں مگر جو نئے نوجوان بچے ہیں انہیں ہمیں دوبارہ چانس دینے ہو چاہیے ہمیں یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ وہ ایک ماشر پیل ہو گیا یا ایک پیل ہو گیا تو اب ان کا پیریئر ہتم ہو گیا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی جو کمبینیشنز ہم نے استمان کیے اس نے ہمیں چاہیے تھا کہ ریزوان کو سہی نوشیر بلا کر دیٹنگ آرڈر میں دو اوپنر جو ریجلر ہیں ان کو کھلاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اوپنر ہی ترانا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپنر ہے تو اس کے نمبر میں بھیج رہے ہیں اسے پانچ نمبر میں بھیج رہے ہیں اس طرح کیا ہے پسل سلا ہے اچانت تو اس طرح کیا وہ بھی توپنر ہے آپ اس کو بھی بھی بھیج سکتے ہیں یہ کہنا کہ صرف زیادتی ہو گیا کہ یہ جاتی ہے تو ہم نے صحیح طریقے سے جو کمبینیشنز تمام نہیں کیا اب جو چلی ہوگی ہمیں نوجوانوں کو پرکر چانس دینا چاہیے اور جس سینئے پیرز اچھا عبدالرزاق یہ کہیے گا شاہین شاہ فیلی کے پرفارمنس پر ان کی بالنگ پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں دیکھیں شاہین تو اچھے بولر ہیں ہی اور یہ کہ جو پہلے چارٹ ایٹنوٹی میچ ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارے بولر نے اچھی بولنگ نہیں کی جس کی ویسے ہم میچیں ذارے اور جہاں ضرورت پڑتی ہے شاہین کوشی آج جنہوں نے بول بھی تیز کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں سارا پریشر اتر گیا ہے چار میچ ہارنے کے بعد اور یہ پیچھ جو تھی نا یہ کافی اچھی تھی بولرز کے لیے سپینر کے لیے بھی فاس بولر کے لیے بھی اور اتنی ایزی رنج نہیں آئے پیچھ پہ گوگے لو سکوری پاکستان نے بھی کیا ہے اور وہ دن نائنٹی ٹو پہ اوٹ ہوگی اور پاکستان لکی اس پینس میں اس رہا کہ وہ میچلز نہیں کھیلے آج ان کے جنہوں نے پچھلے میچ میں پارٹرشم لگائی تھی فیلپس کے ساتھ یہ بھی پاکستان کے بلپرس پوائنٹ تھا اور یہ کہ ہر میچ میں ایسی بیٹے نہیں ملیں گی وہاں جہاں پہ میچیز ہوں گے وہاں پہ سپینر کو پھر یہ ہے کہنا بڑے اچھی بولنگ کرنی پڑے گی شکریہ عبدالرزاق اور سکندر بخت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان نے جو نیوزیلینڈ کے خلاف پانچ وارٹی ٹوئنٹی میپ جیتا ہے اس پر اپنا تجزیہ دے رہے ہیں